سجانگر کے لالپورا میں مکہ منتری نشلک دوائی اوجنا کے تحت ملنے والی دوائیوں کا جلانے کا معاملہ سامنے آئے ہے اس میں کئی دوائی ایسی تھی جو کی ایکسپائر تک نہیں ہوئی تھی سرکاری آسپیٹل میں عام طور پر مریضوں کو نشلک دوائی اوجنا میں پوری دوائی اوجنا میں پوری دوائی نہیں مل پاتی ہے ایسے میں مریضوں کو مہنگے داموں پر پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے مہنگی دوائیں خرید نہیں پڑتی ہے جس سے عام مریضوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس سے وپرید سجانگر تحصیل کے لالپورا گاؤں میں لاکھوں روپے کی قیمت کی نشلک دوائی اوجنا کی دوائیاں آگ میں فوق دی گئی اس گمبھیر معاملے کو لے کر سواستہ ویباق کی لاپرواہی سامنے آئی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر دوائیں ایکسپائر نہیں ہوئی ہے پھر بھی دوائیوں کو آگ میں فوق آ گیا ان میں کئی جیون رکھشک دوائیاں بھی شامل ہے جس میں کسی دوائی کی ایکسپائر ڈیٹ دو ہزار پچیس تو کسی کی دو ہزار ستائیس تک بھی لکھی ہوئی ہے چورو کے سو جانگر سے تری لوگ چند پراجات پتی کی ریپورٹ ایکسپائر کا معاملہ سامنے ہے کس پرکار کی ایکسپائر نے وہ پرسار سنے لیا ہے جی ہاں دیکھیں آج صبح ہی ہمیں جریے دور بات سوچنا پرابت ہوئی کہ کولا سر کے پاس لالپورا جو روئی ہے وہاں کسی جوڑے میں جو چارہ کا زمین ہے وہاں پر کوئی سرکاری دوائیاں جلائی جا رہی ہیں تو ہم نے موقع پر پٹواری گیدہور کو بھیجا اور تھانے میں اطلاع دی تو وہاں سمجھ دی تھانے سے پٹواری گیدہور موقع پر پہنچے تو جو دوائیاں کچھ آج جلی آوستہ میں تھیں ان کو اکتریت کر کے تھانے میں جبت کر کے رکھوا دی گئی ہے اور آگے ہم اس پرکار کے سمجھ میں جو یہاں چکیٹ صاحب باغ سے بی سی ایم ہو ہے اس سے ریپورٹ لی جائے گی اور تھانے کے مادم سے جو انسندان اس کے سمجھ میں جاری ہے اور اس میں سکر ہی جو یدی اس پرکار سے سرکار کے دوائیاں جو ایکس پاری ڈیٹ کے بغیر جلائی جا رہی ہیں بینہ کسی بھی دیوت نیم کے تو ان کے خلاف آگامی کاروائی بھی کیجئے